اسلام علیکم برس کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہوئے بھریت سے ہوں گے تو میں کارن سوپ بنا رہی ہوں جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں بھی کھاؤں گی اب ایک ہاتھ سے ویڈیو بنا رہا ہوں دیکھیں میں نے ویجیٹیبل کاٹی گئی تھے کملا میں مٹر بھی ڈال لیں اور کارن جو مکعی کے دانے ہوتے ہیں وہ بھی ڈال لیں میں نے بھی ڈالے نہیں ہے میں آپ کو بیک چینڈا کر کے بھی کھاؤں ساری جاتی ویجیٹیبل کا مجھے اور آپ کو یہ پسند ہے زیادہ تر کیونکہ انڈے اور چکن بھی میں ڈالوں گی دیکھیں انڈے یہ انڈوں کو میں نے یہ کر دیا ہے اور یہ چکن بھی جانا میں نے ریشے کر کے رکھیں یہ تھوڑا سا فرائے ہو جائے پھر اس کے اندر میں یہ ڈال دوں گی چکن انڈے تو بچی جب کارن ڈالوں گی جو بس دو تین منٹ ہی اس کو فرائے کرنا ہوتا ہے زیادہ نہیں سارے تین کو چوٹ لاؤ دو تین منٹ ہو گئے اس کو بھر گئے چکن بھی ڈال دیا ہے چکن کو فرائے نہیں کرنا ہوتا پھر عجیب کھالند جیسی آ جاتی ہے بس دو تین منٹ میں اس کو دھنا بس یہ آئیل میں ہو جائے چکن ایسے کر دیوں گا دیکھیں پانی ڈال دی ہوں اس اندر بہت ہی مزدار سے خشبو ابھی سے ہی آنے لگ گئی ہے جو شمدہ مرچس کے خشبو ویسی بہت مزکی ہوتی ہے بہت زیادہ بھی نہیں پکانا ہوتا میں اس کو تین چار منٹی جیسے کہ ایک اپالا آنا شروع ہو جائے بنا جائے اب اس کے اندر باقی کے میں کارم جو ہے نا مکس کر دی دیا اس کی سوسس کی بہت لیں بہت زیادہ بڑی بڑی ہیں اس لیے میں نے اس کے اندر ڈال کے رکھیں گے تاکہ چانک سے زیادہ ہے یہ چلی سوس ڈالا ہے وہ سویا سوس اور یہ سر کا کالی مرچے اور نمک ڈالوں گے اس کے اندر دیکھیں اب یہ بلیک بلیک نہیں ہوئے اس کے اندر میں سویا سوس آرڈ ڈالوں گے اس کو میں ہلا کے بھی دیکھ رہی ہوں دیکھو اس میں کالی مرچے اور نمک ڈال رہی ہوں دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کالی مرچے ابھی آدھا چمچ میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر ایک ہاتھ سے ویڈیو بنانا اور ایک ہاتھ سے جائے نمک ساری چیزیں منیج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے انڈے میں سب سے اہل میں ڈالوں گے بھی پہلے میں جائے نمک کر لیتی ہوں اس میں میں چھے چمچ ڈالوں گے پہلے نمک بھی ڈالنا یہ دیکھیں سوپ کا چمچ ہے یہ میں نے کالی مرچے اور نمک ہی ہوتا ہے اس کے اندر ڈالتا باقی سب سوس ہیں بہت آسان ہے سوپ بنانا کچھ لوگ الگ سے بھی سوسس لیتے ہیں لیکن یہ میں بیچ میں ہی ڈال دیتی ہوں تھا کہ جانا بعد میں سبر نہیں ہوتا بس ڈالو اور پیے جاؤ دیکھیں ابھی تھوڑی دیر کے لیے میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں جب یہ پکنا شروع ہو جائے گا میں کارن یہاں پر جائے گا یہ دیکھیں چھے چمچ میں ڈالوں گے کارن کے اس کے اندر ایک دو تین چار یہ دیکھیں اوپر لکھا ہوا گی میں نے کارن فلور اس لیے کیونکہ مجھے بھول دے گی بڑی سخت بیماری ہے بھول جاتی ہوں میں کونسی چیز کس میں میں نے ڈال کے رکھی ہے دیکھیں پھلے پانی میں میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ یہ ایسا ہو جاتا بلکل پتھر کی طرح یہ جب وائل آ جائے گا نا پانی میں تھوڑی ویجیٹیبل کچھی ہی رہنی چاہیے پھر ہی مزہ آتا ہے سوپ کا میں تھوڑی سی کچھی رکھتی ہوں جب یہ کارن فلور ڈالوں گی نا میں اس کے اندر تو اسی ٹائنگ میں پھر میں انڈے بھی ڈال دوں گی اور مکعی کے دانے جو بائل ہوئی بھی ہوتی نا چھلیوں والے آتا ہے گلیوں میں وہ لے لی جائے گا آپ لوگ چالیس پچاس روپے کے وہ ڈال لی جائے گا اس کے اندر میں ڈالتی ہوں آج کال آنیرہ دو دن سے انتظار کر دی تھی پھر میں چلے اب تو میں بنائی لوں دیکھیں یہ مکس ہو گیا اچھی طرح پھلاوہ دیکھیں پھلاوہ دیکھیں یہ ابھی کڑائی اوپر ہی رکھی ہوئی ہے آپی بھی چپس بنا رہی ہے میرا چولہ ہو گیا تھا غراب ہی ہے بھلا چولہ بسنا ٹیمپریری ایسی اوپر پھیکا ہوتا ہم نے تو یہ رکھ لیا ہے میں نے نیا چولہ لینا ہے میں نے کیونکہ امی نے اپنا نیو لگایا تھا تو نیا گھر بنا تھا تو گفت وغیرہ ان کو دیئے تھے ہم نے تو انہوں نے نیا چولہ آیا مالیا اور یہ پرانا تھا ان کو اپر پڑا وہ میرا اگدم سے پٹا کے مارنے لگا چولہ تو پھر نکال دیا یہ ابھی ٹیمپریری لگایا انشاءاللہ میں نیکس من تک چولہ لے لوں گی نیا پک رہا ہے ابھی چولے کو میں نے اور تیز کر دیا تاکہ جلدی جلدی ہو تو آپ کو سوپ کی ریسی بھی کیسی لگ رہی ہے بہت آسان ہے بہت آسان ہے آپ لگ بھی بنایا کریں پوری سردیاں میں تو یہ سوپ بناوں گی تقریباً ڈیلی روٹین میں بناتی ہوں آج میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں خود ہی بنانی پڑتی ہے یہ ویڈیو خود ہی سب کام بھی بنش کرنا پڑتا ہے اس وقت جیسے میں بہت زیادہ چیزوں کی ویڈیو بناتی نہیں ہوں لیکن اب میں نے سوچا ہے کہ میں ایک سٹرینڈ لیتی ہوں اور سکون سے تاکہ ویڈیو بن جائے ہمیں آپ کو فائنل لوگ کورن فلور ابھی دیکھیں بھالا آنے والا ہے دو منٹی پک جاتا ہے پھر میں پھر نمبر آ رہے ہیں کورن فلور ڈالنے لگیوں میں لگا ہوں یہ زیادہ چیز ڈالوں آئیل بھی بہت گرام ہو گیا تھا اللہ سوپ والے چمک سے دیکھیں یہ کورن فلور اس کے اندر میں ڈال بھی دیکھیں یہ جب وہ ایجیٹیبل بھی تھوڑی پک گئی ہے دیکھیں ساتھ ساتھ اس کو چمچ سے لانا پڑتا ہی رہی ہیں دیکھیں دیکھیں گاڑا ہو گیا اب اس کو دو منٹیان پکائیں گے سوٹ جیسی ہے اس کو تیز کر کے مجھے کالی مرس کم نہ کر رہی ہے اس کے اندر ہی دیکھیں اور سات ہی انڈے میں نے اس کے اندر ہی ڈال دیا کر کے برتن تنے گندے ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں زیادہ ہی اوپر تک بھر گیا تھوڑی میری بھی بنا رہی ہے شیف بہرو بنا رہی ہے یہ دیکھیں میں اس کو چک کر کالی مرس کن رہی ہے اور کم لگی ہے کیونکہ میں اتنی زبردست شیف دیکھیں دیکھیں چیز کم ہوتی ہے نمک بلکل ٹھیک ہے سوسز بھی سارے ٹھیک ہے بہت بہت سا کالی مرس کن رہی ہے یہ دیکھیں یہ کالی مرس کن رہی ہے دیکھیں کالی مرس کن رہی ہے میرے سوپ کا مرس کن رہی ہے کیسا ہے آپ کو بتائیں بہت ہی ٹیسٹی ہے یہ سوپ میرا بنا بس اس کو ایک اپالا آئے گا ایک اس کو اپالا آنا پھر میں اس کو اتار دوں ٹوکیوں کی صحیح آ رہی ہے باقی اگر آپ کو میری سوپ کی ریسی بھی پسند آئی ہے آپ نے گھر پر ضرور بڑائی ہے آپ ضرور بڑائی ہے ٹھیک ہے اور سبسکرائب بھی میرے چینل کو کر دیں لائل بھی کر دیں آپ کی میربانی ہوگی اللہ حافظ